اسلام علیکم آج کا ارٹیکل ہے لائر سٹرائک اور سپرین کورٹ بارس ایسیشن کی جانب سے آج ملک کے حتال کی کال نے 2007 کی یاد تازہ کر دی ہے جب کالے کورٹ والے سڑکوں پر نکل کر پوجی کی عادت میں آئین پرستی کو تسلیم کردے کے لئے دباؤڑا رہے تھے اور قانونی برادری کی کوششوں کی وجہ سے جیتے گئی لیکن اس میں سیاستدانوں میڈیا اور سیول سوسائٹی کی طرف سے بھی نمائے شراغتے تھیں جو ہر سال ہوا جیت میں سے ہر ایک نے اس کے خلاف پیچھے دکیلے میں اپنا اللہ کردار ادا کیا ایک زر بحث ڈکٹیٹر کو بلاخر سنگین گداری کا مرتقب پہرائیا گیا لیکن ان کی گلتیوں اور زیادتیوں سے کبھی سبق نہیں سکھا گیا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس ہنگامہ رائی کو اور ہنگامہ جس نے اس حکومت کا خاتمہ کیا تھا بزار بلا دیا گیا اور اب ہم آئین کے ساتھ خلوار کرتے ہوئے عدلیہ کو نقصان پسچانے شہری ازادیوں کو معتل کرنے اور اختلاف رائے کو دبانے والے اداکاروں کا ایک نیا مجموعہ دیکھتے ہیں یہ جو ہے رائیٹر کہتا ہے کوئی تجرب کی بات نہیں کہ اس تحریک کے تجربہ کار ایک بار پھر قانونی برادری کو اس کے خلاف متحرہ کرنے کی کوشوں میں پیش پیش ہیں جسے وہ ملک کو مستقیم کرنے کی کوشش کی طور پر ایک رینگتے ہوئے ماشاء اللہ کے طور پر دیکھتے ہیں اس اس بی کے زیرے تمام آل پاکستان لائرز کنونشن میں منظور کی گئی قراردہ جیسے کے خلاف چارش کی طرح پڑتی ہے اس میں تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی سیاسی معاملات میں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی بداخلات کے خاتمے یہ جو ہرتال کی گئی تھی ان میں سبھی جو لائرز تھے ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کی جائے جو کہ پی ڈی آئی کے جو میمبرز تھے سینٹرز تھے وہ پکڑے گئے ہیں انہوں نے وہ مطالبہ کیا کہ انہیں چھوڑا جائے اور سیاسی معاملات میں جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی بداخلت ہے اسے ختم کیا جائے اور آئین اور قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھنے کا مطالبہ کہ آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق جو ہے وہ کام کیا جائے سبھی ادھاروں کو اور سپیشلی جو قانون ہے قانون کو پڑا طور پر کام کرنا چاہیے نہ کہ اسٹیبلشمنٹ کو یا پھر سیاسی پارٹیز کو اور سیویلین کو جو ہے والا دستگی انہیں سیویلین کو پیریورٹی دینے چاہیے یہ فوجی عدالتوں میں کسی بھی سیویلین کے ٹرائل کی بھی مخالفت کرتا ہے اسے منصفانہ ٹرائل جسٹس دینے اور رمناس میں اور دیگر بنیادی حقوق کی نفیق را دیتا ہے آئین میں بیان کردہ نوے دن کی مدد کے اندر عام اتخابات کا مدالبہ کرتا ہے کہ آئین جو ہے ہمارا کانسٹیٹوشن پاکستان کا وہ کہتا ہے کہ جب بوری حکومت آتی ہے تو اس کے نوے دن کے بعد جو ہے وہ الیکشن کروائے جائیں جنرل الیکشنز تو اس کی لائرز نے بات کی اور حکومت کو خبردار کیا کہ وہ عدلیہ کے کامے میں داخلت بند کرے اور عدالت کے حکامات کے خلاف ورزی کرنے والوں کے لئے سرزا کا مدالبہ کرتا ہے یہ جو آج کل ہر پاکستانی اس چیز کا مدالبہ کرتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اسے اپنا کام کرنا چاہیے جو سیاست ہے اسے سیاست کے معاملے ہینڈل کرنے چاہیے سیاست دیکھنے چاہیے نہ کہ جو ہے اس طرح کی جو اپوزیشن کے میمبرز ہیں انہیں ریسٹ کروانا اس طرح کے کام کرنا اور جو قانون ہے اسے اپنا کام کرنا چاہیے ان مطالبات کو شاید ہی بندیاد پرس یا انکلاب بھی کرا دیا جا سکے ان فیکٹ وہ اس لحاظ سے بلکل سیدھے لگتے ہیں کہ وہ صرف اس بات کا اردہ کرتے ہیں کہ ہر سٹیک ہورڈر کو مریاست کی طرف سے تفویز کردہ مطالبہ کرداروں کی پوردی کرنے چاہیے یہ پاکستان کی سیبل سوشائیٹی کی عادت کے بارے میں بری طرح سے کاسی کرتے ہیں کہ یہ بنیادی ازادیوں اور بنیادی حقوق کے تحافظ کے لیے وقف تنظیم میں نہیں ہے جو ان مطالبات پر زور دینے میں پیش پیش ہے بلکہ یہ وقلہ ہے ہمارے بڑھتے ہوئے اس باجی زوال سے پریشان ہے ماضی میں انسان حقوق کی وقالت کرنے والے اور آسمان جہانگیر اور آئی اے رحمان ان میں صرف فریز تھے جو کچھ ہمت طلب مطالبت کے لیے دلیری سے لڑے گئے لیکن ایسا لگتا ہے کہ کہیں کسی نہ کسی طرح وہ لوگ بھی جو کبھی ہمارے لوگوں کی خوشحالی کے لیے سرشار تھے آئیسا آئیسا اپنے یقین کھو چکے ہیں کوئی امید کرتا رہتا ہے کہ پاکستان کی روشن کہتا ہے کہ کچھ لوگ جنہیں امید تھی کہ پاکستان جو ہے وہ خوشحالی ہوگا اور خوشحالی کے لیے جو ہے سرشار تھے کہتا ہے کہ اب وہ بھی یقین کھو رہے ہیں اپنا اور اگر وقلہ ہماری حق میں بات نہیں کریں گے اگر وقلہ جسٹس کی بات نہیں کریں گے اگر وقلہ جو ہے قنون کی کانسٹوڈیشن کی خلاف ورزی کی کانسٹوڈیشن کی بات نہیں کریں گے اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کی بات نہیں کریں گے تو اس پہ جو ہے بات کون کرے گا تو یہ ان کے حرطان کا جو ہے وقلہ کی یہ مقصد تھا کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت نہ کریں اور اپنی جو ان کا کام ہے وہ اپنا کام کریں اور جو سیاست ہے اور سیاست میں نہ پڑے اسٹیبلشمنٹ اور جو سیاسی جو گورمنٹ ہے وہ اپنے اپوزیشن کے جو انہوں نے کہہ دی وہ کیے ہیں کہہ دی ہیں میمبر جو پیٹی آئی کے وہ رہا کر دے اور لیکشنز جو ہیں ابوری حکومت کے بعد نوے دن کے بعد ہونے چاہیے آئین کے مطابق تو وہ نوے دن کے بعد ہونے چاہیے جیسے کہ آئین میں ہے تو یہ ان کی حرطات کا بنیادی مقصد تھا آج کا آٹکل یہی تھا نیکس آٹکل میں ملے گئے انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ